مسجد اکسا یعنی بیت المقدس امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادتگاہ جس کی بنیاد حضرت دعود علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نو انسانی عزت و اعترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے حرم شریف پینتیس اکڑ پر مشتمل ہے مسجد اکسا اور کوبت و سخرہ اسی حرم میں ہیں حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں حرم شریف میں چار عوض وضو کے لیے اور پانچ ممبر وائزین کے لیے ہیں مستورات کے لیے تین مقصورے ہیں اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد پچاس ہے اہاتہ ارم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اکسا اور کوبت و سخرہ کے علاوہ اور بھی امارات ہیں اکثر انبیاء اسی شہر میں مبہوث ہوئے یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ اکسا متبرک ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر سترہ ماہ تک اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنی اسی مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں حضرت دعود نے شہر مقدس پر تینتیس سال حکومت کی اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے عق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے ایک قوم بن گئے حضرت دعود علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک مابد بنائیں لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے اہد میں تعمیر ہوگا چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد اس مابد کی تعمیر شروع کرائی یہ امارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے دعود علیہ السلام نے منتخب کیا تھا اس امارت کی تعمیر سات سال تک مسلسل جاری رہی اور دو لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروب رہے بعد میں یہ امارت ایکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی ایکل سلمانی فن تعمیر کا ایک شاکار تھا جس کی لمبائی نوے فٹ چھوڑائی تیس فٹ اور اونچائی پینتالیس فٹ تھی اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی افاد کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو عصوں میں بڑھ گئی اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فوائش آرامکاری اور آیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چوڑ کر بتوں کی پوجہ کرنی شروع کر دی رجحان بن سلمان علیہ السلام کو تقتور بیٹے پانچ سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مضاحمت کے شہر میں داکل ہو گیا وہ حیقل سلمانی اور عبادتگاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا حزقیہ نے اپنے دور میں ایکل سلمانی کی عظمت کو بحال کیا یہود کی پہلی قوم تباہی اور بربادی بخت نصر کے آتوں گئی اس تباہی میں نہ صرف ایکل سلمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صاحب کے ساتھ ساتھ تورات بھی گائب ہو گئی بخت نصر کے اس عملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا گائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس پتہ کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی محبت نہیں تھا بلکہ کندر پڑے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کندرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے پچاس سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے بہتر اجری میں مسجد الاقصہ اور قبط السخرہ کی بنیاد اٹھائی یہ خلیفہ قبط السخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام جو عدورہ رہ گیا تھا وہ ولید بن عبد الملک نے مکمل کر آیا وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے اکثر اور بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک اہاتہ میں ہیں جس کو مسلمان عرم شریف کے نام سے پکارتے ہیں یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے اہاتہ عرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصہ اور قبط السخرہ کے علاوہ اور بھی امارات ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دی جائے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو آمین